خبر اتر پردیش کے سیتا پور سے ہے جہاں تھانا کملہ کر چھتر میں شکروبار کی دیر رات دردناک حاصلہ ہوا تیز آندھی کے کارن سے شادی کا پندال اکھڑ گیا اور لوہے کا پائپ اوپر سے گزر رہے ہائی ٹینشن لائن کے سمپرک میں آ گیا اس سے پائپ میں کرنٹ اتر آیا اور اس کی چپیٹ میں آ کر چار لوگ کی جھلس کر موت ہو گئی جبکہ تین لوگ معاملے میں گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں سبی کا علاج زلہ اسپطال میں جاری ہے حالت نازک بنی ہوئی ہے ڈی ایم اور اسپی نے زلہ اسپطال پہنچ کر جھلسے لوگوں کا حال چال جانا اور بہتر علاج کے آدیش دیئے دردناک حاصلے کے بعد مرتکوں کے پریواروں میں کو رام مچا ہوا ہے کملہ پور علاقے کے ہنمان پور نواسی راجندر کی بیٹی کی شادی بسمان علاقے سے تیہ ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ شکروار کو شادی تھی بارات آئی ہوئی تھی دیر رات شادی کی رسمیں بھی چل رہی تھی بتا دے کہ اسی بیچ تیز آندھی آگئی جس کے وجہ سے پندال اکھڑ گیا اور اس میں لگا لوہے کا پائپ اوپر سے گزر رہے ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا گیا اس دوران تاروں میں کرنٹ دور دہا تھا لوہے کے پائپ میں کرنٹ اتار آیا اور اس کی چپیٹ میں آ کر سات لوگ جھلس گئے گھٹنا کے بعد موقع پر بھگدار مچ گئی کسی طرح سے لوگوں کو کرنٹ سے چھوڑایا گیا سوچنا پا کر پولیس موقع پر پہنچی اور جھلسے لوگوں کو کسمنڈا سی ایس سی لائی یہ خانہ کملہ پر ہمیں گاؤں ہے ہنمارپور وہاں پر ایک لہا سمارو میں ابھی تک جو پرارمبک جہاچ ہے اس سے بیات ہوا ہے کہ وہاں ایک شادی سمارو ہو رہا تھا اور آن ہی آئی اور اس میں جو وہ پرپال یا جو بھی وہاں لگا تھا جو پائپ ٹچ کیا ہائی ٹینچن وائر میں اور اس کے بعد سات لوگ وہاں پر چھوٹ لگنے میں جو جو کرنٹ لگنے سے گائل ہوئے تھے ہن کو یہاں ریفر کیا جیا جیلس پتال میں ابھی ان میں سے چار لوگوں کی مرتب ہوئی ہے تین لوگ کا بھی علاج چل رہا ہے ابھی میں نے سی ایم ایس سے بات کی اور ان لوگوں سے بھی بات کی ہے تین لوگ ابھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان سے سمجھت اچار کی کاروچی جا رہی ہے تین لوگ